اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں تو آج میں جمعہ کی نماز پڑھنے اس جگہ پہ جا رہا ہوں جہاں سے جمعہ کی نماز سٹارٹ ہوئی تھی اوریجنلی مطلب فرس ٹائم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جان جمعہ کی نماز پڑھی مسجد جمعہ وہاں جمعہ کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں ایک گھنٹہ ڈیٹ پہلے سے جا رہا ہوں کیونکہ جب مجھے جگہ مل جائے تو وہاں جا کے آپ کو دکھاتا ہوں مسجد ماشاءاللہ اتنے پیارے خوبصورت موسم ہے مدینہ کا اور یہ سامنے مسجد جمعہ ہے ماشاءاللہ سے اور یہ کبا ٹریک ہے جو مسجد نبوی اور مسجد کبا کو کنیکٹ کرتا ہے اسی کے بالکل بیچ میں مسجد جمعہ آتی ہے کریم کی بائکس بھی انسٹال کر دی گئی ہیں یہاں پر ان کو بھی ایک دن ٹرائی کریں گے ٹوینٹی فائیو ریال پڑھ ڈے ہیں یہ اور پتہ نہیں سال کا بھی کچھ ہے اور پندرہ دن کا کچھ ہے ایسے کوئی سین ہے اسلام علیکم تو ہم پہنچ گئے ہیں مسجد جمعہ تو سین ایسے ہے کہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد رش ہوگا پھر اتنا بندہ ایزی لی ولاؤگ نہیں بنا سکتا تو اس مسجد کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ انڈر کنسٹرکشن ہے ابھی کام وغیرہ چل رہا ہے پارکنگ کا ساتھ اندر سے آپ کو نظارہ کراتے ہیں ماشاءاللہ یہ وہ مسجد ہے تاریخی جہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھی اور پہلی دفعہ مسجد میں پہلا جمعہ اس مسجد میں پڑھا گیا تھا بعد میں مسجد بنائی گئی ہے اس جگہ پہ پڑھا گیا تھا یہ مسجد کا اندر سے نظارہ ہے سعودیہ میں ہر مسجد میں ایسے فریزر پڑھے ہوتے ہیں اور اس کے اندر ٹھنڈا پانی تو یہ مسجد جمعہ کا دیدار کریں اندر سے پہلا جمعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیم اس جگہ پہ پڑھایا تھا بعد میں اس جگہ مسجد بنا دی گئی تو آج ہم جمعہ کی نماز پڑھنے وہاں آئے ہیں جہاں سے جمعہ کی نماز کی شروعات ہوئی ہے اللہ نماز پڑھ کے باہر آگے نماز پڑھ لی بہت پیارا موسم ہوا ہے مدینہ کا ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت نظارہ ہوا ہوا ہے مدینہ کا ماشاءاللہ ابھی مسجد جمعہ سے نماز پڑھ کے نکلے ہیں اور ابھی بس گھر کی طرف جاتے ہیں بڑا اچھا لگا ہے اس مسجد میں جمعہ پڑھ کے جہاں پہلی دفعہ جمعہ پڑھا گیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو پہلی دفعہ جمعہ پڑھ آیا تھا تو یہ سینہ ہے مدینہ میں دو تین نین پہلے کافی زیادہ سردی ہو گئی تھی تو صبح ٹائم میں جب مسجد کو وہاں میں نماز پڑھنے آتا تھا نا تو تاجد کے ٹائم میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی تھی تو پھر میں نے یہ والا شاپنگ مال نہیں ہے ٹاپ سینٹر نام کا یہاں سے اپنے لئے ہلکی پل کیسی جیکٹ لے لی گزارے کے لئے کیونکہ پاکستان میں اتنی جیکٹس ہیں میں تو لایا نہیں تھا کہ یہاں پر وہ ہوگی گرمی ہوگی پر وہ الٹا کام ہو گیا دیکھیں مسجد کو بہت سے لوگ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں واپس اسلام علیکم مسجد کو بہت وہ سامنے آئے مسجد کو بہت جسٹ فائی ونڈرڈ میٹرز ہے مسجد جمعہ سے وہ سامنے نظر آ رہی ہے اور اس طرف مسجد نبوی ہے روزہ رسول اس طرف ہے تقریباً دو کلومیٹرز کافی میں نے ایک بھائی کی ویڈیو دیکھی وہ بتا رہے تھے کہ ساڑھے پانچ کلومیٹر ہے مسجد نبوی سے تو بھائی ساڑھے پانچ کلومیٹر نہیں ہے یہاں سے دو کلومیٹر اس طرف مسجد نبوی ہے اور وہ سامنے مسجد کو بہ نظر آ رہی ہے اور یہ مسجد جمعہ بیچ میں یہ دیکھیں یہ لکھا بھی ہوئے ماشاءاللہ مدینہ کا موسم چیک کریں خوبصورت انتہائی مزے کا موسم بنا ہوئے ہیں اور یہ باغ کے اندر چیڑیوں کے چہچہانے کی آوازیں کیا ہی بات ہے یار ماشاءاللہ مزہ آ گیا یہ جو سامنے باغ ہے نا یہ والا ادھر سے کل ہم نے سبزی خریدی تھی میں نے آپ کو ویڈیو بھی دکھائی تھی تو ماشاءاللہ مدینہ بہت گرین ہے بڑا اچھا موسم ہوتا ہے اتنی تھنڈی آواز چل رہی ہے مطلب مزہ آ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کل اس باغ سے سبزی لی تھی ہم لوگوں نے خوبصورت باغ ہے بلکل مسجد کبہ کے پاس اور مسجد جمعہ کے بلکل پاس ہے تو اچھا آپ کو ایک اور بات بتاؤں یہ جتنے باغات ہیں نا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی باغات چلے آ رہے ہیں یہاں کوئی مطلب آبادی نہیں کی گئی تو یہ جگہ جو ہے نا یہ بہت سپیشل ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم پڑے ہیں ان جگہوں پر وہ ایسے کہ یہاں مسجد نبوی ہے وہ سامنے مسجد کبہ ہے مسجد نبوی کے پاس گھر تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ نیریاز میں گھومتے تھے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کچھ جگہ جہے ہیں جن کی نشان دہی ہے کچھ کی ہے نہیں تو جن کی نہیں ہیں ان میں سے ہو گئی یہ جگہ یہاں پر گھومے ہوں گے جیسے ہم ہیں اپنے شہر میں ہر کوئی گھوما ہوتا ہے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ان جگہوں پر پڑ چکے ہیں اور آپ مدینہ ہیں یہاں کی خوبصورتی دیکھیں آپ حیران رہ جائیں گے جسٹ کہنے میں تو سعودیہ آپ کو ایسے لگتا ہے کہ مطلب سہرہ ہے یا ایسی کوئی جگہ ہے نہیں بھائی ایسا سین نہیں ہے یہ چیک کریں یہ پوری نرسل لگی ہے مسجد کبہ میں جمعہ والے دن فل ٹائم پیک ہوتی ہے مسجد اب مجھے مسجد جمعہ میں اس لیے پڑنی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہلا جمعہ وہیں پڑھایا ہے تو ضروری تھا وہاں پڑھنا انشاءاللہ اگلے جمعہ میں آپ کو مسجد کبہ والا جمعہ دکھاؤں گا تو یہ سین ہے بھائی مجھے